اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لہور کا فرسٹ اوثینٹک ہائیٹی بوفے انٹرسٹ می اس کے اوپر آپ کو 30% تک آف بھی ملے گا اب وہ کس طرح سے ملے گا یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا لیکن سپیشلی یہ ویڈیو ڈیڈیکیڈڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ لہور میں رہتے ہوئے 100% اوثینٹک سیرین فوڈ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں بکوز اس ہائیٹی میں آلموس 80% جو فوڈ ہے وہ پیورلی سیرین کوزین کے اوپر بنایا گیا ہے سو اگر آپ کی پریفرنس کچھ ہٹ کر کچھ ڈیفرنٹ اور کچھ یونیک ٹرائے کرنے کی ہے تو یہ ویڈیو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ڈسکلیمر بھی دیتا جاؤں اس ہائیٹی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی دیسی فوڈ نہیں ملے گا جیسا کہ کافی لوگوں کو مٹن اور باقی دیسی کھانے بہت پسند ہوتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی آپ کو کھانے ملیں گے بکوز وہ سب کے سب کھانے سیرین کوزین میں سے ہیں تو آئیے چلتے ہیں چل کے میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی یونیک ڈیفرنٹ اور انتہائی مزے دار قسم کا ہائی ٹی بوفیش شیئر کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کی اگزیک لوکیشن کام پہ ہے اس ہائی ٹی کے کیا چارجز ہیں اس کے اوپر کتنا ٹیکس آپ سے چارج کیا جائے گا اور آپ کو 30% آف کیسے ملے گا یہ سب کی سب ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں ہم پہن چکے ہیں اپنے مین کورس میں اور سب سے پہلے ہمارے پاس آ چکی ہے سیرین بریانی یہاں پہ یہ کافی زیادہ چیز یونیک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی چکن کا ایلیمنٹ نہیں ہے یہ پیورلی سیرین بریانی ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ اس میں چکن جاتا ہے یا نہیں جاتا جارہا کومنٹس میں مجھے بتائیں اگر کسی نے سیرین بریانی سے پہلے ٹرائے کی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم آگے اس طرف آئیں تو یہ ہمارے پاس آگیا سیرین پلاو یہ تو میں نے پہلے بھی ٹیسٹ کیا ہوئے اور ماشاء اللہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ ہوتا ہے اس میں پروپلی انہوں نے کشمش ڈالی ہوئی ہے ساتھ میں کیرٹس ہیں اور اس کے ساتھ چاول دیکھنے میں بہت ہی سپیشل لگ رہے ہیں اگر ہم اس سے آگے آئے تو یہ ہمارے پاس آگیا کابلی پلاو نو ڈاؤٹ دیکھنے میں کافی سیمپل لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوگا اور اگر ہم اس سے آگے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے ویجیٹیبل رائس نو ڈاؤٹ یہ بھی کافی سپیشل لگ رہے ہیں اس کی پریزنٹیشن کافی اچھی ہے گرین انینز انہوں نے اس کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں ساتھ میں کیرٹس ہیں تو یہ چاول بھی دیکھنے میں بہت ہی مزہ دار لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگئی چکن مندی اور یہ ہمارے پاس آ چکے آرابک شوارما اور یہ آرابک شوارما کافی ڈیفرنٹ ہے بیسیکلی یہ بریڈ ہے اور بریڈ کے اندر انہوں نے سٹفنگ کی ہوئی آئی گیس چیز اور چکن کی تو یہ ہمارے پاس آگیا آرابک شوارما اور اگر ہم اس سے رائٹ سائیڈ کے اوپر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آگیا آتھینٹک سیرین شوارما یہ شوارما بہت ہی آلا لگ رہا ہے بیکوز اس کی آپ پریزنٹیشن چیک کر سکتے ہیں پروپرلی انہوں نے اس کی سلائسز بنا کر یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹ میں بہت ہی آلا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آ چکے ہیں مینی فتائر اور یہ فتائر دیکھنے میں تو بہت ہی لا جواب لگ رہے ہیں بیسیکلی اس کی آپ پریزنٹیشن چیک کر سکتے ہیں پروپرلی گولڈن کلر کے یہ فتائر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہونے والے ہیں اور اس کو مینی پیزا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آ چکے ہیں چکن سلائیڈر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یا مینی برگر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آ گئے ہیں چکن ونگز جو کہ کافی لوگوں کو پسند ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چکن ونگز بھی ملیں گے اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آگے بہت ہی سپیشل ٹرپل لیٹس والے کلب سینڈوچیز اور یہ سینڈوچیز دیکھنے میں بہت ہی عالی لگ رہے ہیں کافی لوڈیڈ ہیں آپ ان کی کوانٹیٹی چیک کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سینڈوچ کھا کر بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور اس کے ساتھ نے ہمارے پاس آ چکے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ آف پکوڑا اس میں چلی پکوڑا بھی ہے اس میں بیسن والے بھی پکوڑے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ آلو کے پکوڑے بھی ملیں گے اور اگر ہم اس سے آگے آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا بیف چپلی کباب جو کہ کافی فریش اور گرما گرم لگ رہے اس کی پریزنٹیشن تو بہت ہی عالی لگ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا بیف چپلی کباب اور اگر ہم اس سے آگے آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئے گرما گرم ابھی فریش فریش بن کر آئے ہیں اور یہ ہے جی فلافل بیسیکلی یہ چنوں کے آٹے کے ساتھ یعنی کہ چکپی کے فلور کے ساتھ اس کو بھنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سسمی کی گارنشنگ کی جاتی ہے اور یہ بہت ہی سپیشل ہوتے ہیں اور اگر ہم اسے آگے آئے تو یہ ہمارے پاس آگیا سیرین پاسٹا آپ نے الفریڈو پاسٹا بھی ٹرائے کیا ہوگا آپ نے فیتو چینی پاسٹا بھی ٹرائے کیا ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو ملے گا سیرین پاسٹا جو کہ بہت ہی لڈڈڈ اور بہت ہی سپیشل لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سپائسی بھی ہوگا اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آگیا بھر بی کیو نو ڈاوٹ یہ دیکھنے میں تو آپ کو بہت ہی لیمیٹڈ سا لگ رہا ہے کیونکہ جو آثینٹک سیرین بھر بی کیو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے اگر وہ پڑا رہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ یہ بہت ہی لیمیٹڈ سا لگایا ہے اس میں آپ کو شیش تاؤک نظر آ رہی ہے ساتھ میں آپ کو لیم کباب ملیں گے ساتھ میں اس کے آپ کو ملے گا چکن کباب اور اگر ہم اس سے آگے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئے کچھ پاکستانی سنیکس لائک اس میں آپ کو فنگر چپس نظر آ رہے ہیں اور لیفٹ چائیڈ کے اوپر ہمارے پاس ویجیٹیبل سموساز ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس کچھ اور مین کورس کی آئیٹمز آگئے لائے گئے ہمارے پاس آ چکا ہے مٹن داؤد باشا بسیکلی یہ ایک ڈیفرنٹ کونسپٹ ہے اس کے اندر مٹن کے کچھ چنگ سا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور باقی فریش مکس ویجیٹیبلز ہیں تو یہ اس کا ایک پروپر جب کمبو بنتا ہے مٹن کے ساتھ اور فریش مکس ویجیٹیبلز کے ساتھ وہ ایک آپ کو نیکس لیول کا مزا کرواتا ہے اور اس کا ٹیکسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بہت ہی عالی لگ رہا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کھا کے بہت مزا آنے والا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آ چکا ہے چکن سٹیگن آف یہ بھی بہت ہی سپیشل لگ رہا ہے لائک اس میں الپینوز ہیں بلیک کولیفز ہیں فریش پیپریکاز ہیں اور اس کے ساتھ چیز کا ایک پروپر انہوں نے کمبینیشن بنا کر اس کو پریزنٹ کیا ہوئے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی مزے دار ہونے والی ہے کیونکہ جتنا انہوں نے چیز اس کے اپر ڈالا ہوئے اور جو فریش پیپریکاز ہیں ان کا ایک پروپر جب کمبو بنے گا تو آپ کو ایک نیکس لیول کا مزا کروائے گا اور اگر ہم اس سے آگے چلیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور بہت ہی مزے دار قسم کی ڈش آگئی ہے اور اس کا نام ہے بابا گانوش بسیکلی اس میں بینگن کا کافی زیادہ یوز ہوتا ہے جس طرح آپ اس کو بھڑتا کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے پروپلی اس کی گریوی بنائی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بھی کافی یونیک اور ڈیفرنٹ ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگیا بہت ہی امدہ قوالیٹی کا الفریڈو پاسٹا آپ یہ پاسٹا دیکھیں کتنا سپیشل لگ رہا ہے اور کتنا اپیٹائزنگ لگ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے بتا تہرہ بسیکلی یہ ہیں تو پٹیٹوز لیکن یہ بہت ہی ڈیلیشیس پٹیٹوز ہیں اب اس کا ٹیسٹ کیسے ہے یہ میں آپ کو چل کر بتاؤں گا آگے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سیلیڈ بار کے سیکشن میں تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارا سیلیڈ بار کا سیکشن نوڈ ڈاوٹ لیمنٹڈ ضرور ہے لیکن چیزیں بہت ہی آٹ کلاس ہیں تو جی سب سے پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر متبل بسیکلی اس میں چکندر کو یوز کر کے انہوں نے ایک اس کی سوس ٹائی بنائی ہویا لیکن یہ چیز دیکھنے میں بہت ہی سپیشل لگ رہی ہے اور اس کا آپ کلر دیکھیں کتنا وائبرنٹ اور کتنا سپیشل لگ رہا ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہمارے پاس آ چکا ہے ہممس اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہممس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے روکوکو سیلیڈ بسیکلی اس میں روکٹ لیفز ہیں اور یہ بہت ہی فریش سیلیڈ ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے فتوش یہ بھی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف سیلیڈ ہے اس میں فریش ککمبر ہے فریش ٹومیٹوز ہیں اور لیٹس ہے اور اس کے نیچین کی یہ دو ڈیفرنٹ کائنڈ آف سوسیز ہیں جن کو آپ ان کے سیلیڈ کے اوپر ڈال کر انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آگے فریش پکلز اس میں چیلیز ہے اس میں کوکمبر ہے اور اس کے ساتھ کیروٹز ہیں اور یہ ہمارے پاس آ چک ہے پاکستانی چارٹس کا سیکشن تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ چک ہے کیرم چارٹ یہ بہت ہی سپیشل لگ رہے ہیں اس میں ایپل ہے پیچ ہے بنانا ہے اور اس کے ساتھ گریپس ہیں اور یہ ہمارے پاس آگیا فریش فروٹ سیلیڈ اور اس کے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو دائی پھلکیاں نظر آ رہی ہیں اور ساتھ میں اس کے ہمارے پاس ہے کیبج کا سیلڈ اور اگر ہم اس سے نیچے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ کائنڈ آف سوسیز آگئی لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایملی آلو بخارے کی چٹی نظر آ رہی ہے جو کہ ایک میٹھی سوس ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر ہمارے پاس آگئی ہے منٹ رائتہ اور اس کے ساتھ آپ کو پاپڑی بھی نظر آ رہی ہے ہمارے پاس آگیا اوریو موس اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آگیا لوٹس موس یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ فلیورز والے موسز ملیں گے ساتھ میں آپ کو چوکلٹ ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ تین ٹرڈیشنل ان کے ڈیزرٹ اور بھی ملیں گے تو جی ہمارے پاس آ چکے ایک بہت ہی سپیشل قسم کا ڈیزرٹ ہے اور یہ کافی فیمس ہے آرابک ڈیزرٹ کے اندر اس کا نام ہے بس بوسا اس کو بسیکلی بنایا جاتا ہے کوکونٹ کے مکسر کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آگیا بس بوسا اور اس کے ساتھ گی آپ ان کا ڈیزرٹ چیک کریں یہ بہت ہی سپیشل ہے اور اس کا نام بہت یونیک ہے اور اس کا نام ہے جی حریسہ اب حریسہ کافی لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں کس کو کاجت لیکن سیریا میں ڈیزرٹ کا نام حریس ہے لاس برنوردالیس یہ ہمارے پاس آ چکے کائنڈ آف چیز کیک اس کا نام تو نہیں پتا لیکن یہ مجھے ایک چیز کیک کی فیل ضرور دے رہے تو یہ ہمارے پاس آگیا ان کا چیز کیک اور یہ ہمارے پاس آ چکی ہیں یہاں کی دو ویلکم ڈرنک ایک ہمارے پاس ہے آئیس پیچ ٹی اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو لبن ڈرنک مل رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو لبن ٹو ٹائم بھی سرف کیا جا سکتا ہے اور جو آئیس پیچ ٹی ہے یہ آپ کو جسٹ فور دا وان ٹائم آپ کی ٹیبل کے اوپر سرف کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ وارٹر ہے انکلوڈیڈ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو سیپریٹ چارجز پی کرنا پڑیں گے تو یہاں پہ ہمارا ہو چکا ہے جی سارے کا سارا ہائی ٹی بوفے وائنڈ اپ اور اب ہم چلتے ہیں ریسٹورانڈ کے شورٹس کی طرف میں آپ کو یہاں کے انٹیریئر اور ایمبینس دکھاتا ہوں جو کہ بہت ہی آل ہے اور پھر ہم ڈیٹیل میں کریں گے اپنا فوڈ ریویو موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے ہائی ٹی ہماری لگ چکی ہے اور میں کافی ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ یہاں کے جو کھانے وہ کافی یونیک اور ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ریسٹورانڈ کا جو ایمبینس ہے جو ایکسٹیریئر ہے انٹیریئر ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے سو بھی میرے ساتھ ہماد بھائی موجود ہیں جو کہ یہاں کے مارکٹنگ ڈیریکٹر ہیں اور بہت ہی امیزنگ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پروپر آثنٹک سیرین ریسٹورانڈ ہے تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے کون موجود چیز کا کیا گیا نام ہے کیونکہ نام کافی زیادہ یونیک اور ڈیفرنٹ ہے تو اسلام نکو حمد بھی اللہ علیہ وسلم شاہدیر کیا آدھے الحمدللہ ہم گود آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ کھانے دیکھنے میں بہت ہی لا جواب لگ رہے ہیں بس مجھے تھوڑی شے آپ کی حلپ چاہیے تھی تاکہ میری آڈینس کو بھی پتا چل سکے کہ کون کون سی چیز کیا گیا ہے سو اب بس تھوڑا سا بتائیں میری آڈینس کو اچھا سو جس سامنے چیزیں پلیٹ میں ہیں میں وہاں سے شروع کر دیتا ہوں پرفیکٹ تو یہ جو چیز اور چکن کے ساتھ جو چیز یہاں سامنے پڑھی ہے that's the chicken stroganoff ٹھیک ہے اس کے بار یہاں سامنے ہمارے ہے چکن منڈی یہ جو اورنگ سا چکن آپ کے نظر آرہے ہیں ساتھ ہمارے کابلی پلا ہوا ہے یہ افغانی پلا ہوا ہے ساتھ ہماری داؤد باسٹرہ ہے یہ سیرین بیش ہے اس کے ساتھ ہمارے یہ چپلی کباب ہے پھر ایک سیرین پاسٹرہ ہے پھر ادھر آ جائیں تو آپ کے یہاں فتائر ہے فلافل ہے چکندر متبل ہے chicken wings ہیں پھر پیچھے سیرین سالڈ نظر آرہی ہے مجھے پھر ادھر وہ ہمارا منی برگر ہے ساتھ ایک اور فتائر آ جاتا ہے مکس کباب پھر یہ ہمارے سورٹڈ ڈیزرٹس ہیں پھر پیچھے وہاں رشن سالڈ اور بسموسہ نظر آرہی ہے پھر یہ ہماری ہوم بروڈ پیچ آئیس ٹی بھی ہے زبردست تو آئیں آپ مجھے جوئن کریں کیونکہ کھانے بہت ہی سپیشن لگ رہے ہیں مجھے اور میں کافی ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ کوزین ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لاہور میں شاید یہ فرسٹ ایسا ریسٹران ہے جنہوں نے پیور آثینٹک جو کوزین ہے سیرین ان کو انٹریڈیوز کروایا ہے نوڑاوٹ کچھ ریسٹرانٹس ہیں بہت وہاں پہ پھر بھی کئی نہ گئے وہ پاکستانی تچ آجاتا ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پروپر آثینٹک جو کوزین ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی سیرین سو اگر آپ ایک ایسا ریسٹرانٹ یا ایسی پلیس ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ آپ اس آثینٹک ٹیسٹ کو ایکسپلور کر سکیں مجھے لگتا ہے کہ اس پلیس کو آپ کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے تو آئیے بہم چلتے ہیں اپنے ریویو کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں کے کھانوں کا ٹیسٹ کیا ہے سو جی سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنا ہوموس اور ہوموس کے ساتھ ہمارے پاس خوبوس ہے ہوموس بسیکل ہمارے پاس روٹی کو کہتے ہیں اور اربی میں بھی روٹی کو خوبوس کہتے ہیں اور سیرین میں بھی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا ہوموس زبردست میرا خوبوس جو روٹی ہے وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو چکی ہے ہوموس کافی زبردست ہے مدبہ اتھینٹک جسنا آپ نے یو ای میں یا میڈلیس میں ہوموس ٹرائے کیا ہے سیم وہی ٹیسٹ ہے سابنے میرے پاس تا مطبل چکندر بیسیکلی یہ ریڈ بیٹ کی سوس ہے اور اس کا انہوں نے کائنڈ آف ہوموس بنائے خیر ہوموس ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بہت کہ کہتے ہیں کہ یہ جو مطبل ہے یہ بھی دیکھنے میں بہت ہی سپیشل لگ رہا ہے تو اس کو بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں خوبوس کے ساتھ بہت ہی پنکش سا ہے واو اس کا پورا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے جس طرح بڑا ہی ریچ لوڈڈ تھوڑا سا بیٹری سا بھی ٹیسٹ ہے لیکن جو چیز ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے ساتھ میں ہمارے پاس آگیا ہے فتائر فتائر بہت ہی آلہ لگ رہے تھے طور پر لی کرسپی کرنچی اوپر سیسٹ میزنے ڈالے ہوئے ہیں اور بیسی کریے بھی چیک پیز کے کہتے ہیں کہ پکوڑے ہوتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ہم ہم بہت آلہ ساتھ میں عربی شورما فلنگ تو بہت ہی اٹھ کلاس ہے زہربہ دست کافی لوگ اس چیز کا ویٹ کریں گے بھائی وہ 30% آف کی طرح ملے گا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ابھی آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہے تاکہ ان ساری چیزوں کو ون بائی ون میں ٹیسٹ کروں لیکن میں آپ کو یہ بھی ڈسکلیمر دے دوں کھانے نون ڈاوٹ دیکھنے میں بہت ہی آر لے ہیں لیکن اگر آپ ایکچول میں افتہنٹک سیرین ٹیسٹ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان سارے کھانوں کے ٹیسٹ کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کھانے بہت ہی لائٹ ہے ہیلڈی ہے لیکن میں کوئی اتنا آور قسم کا کہتے ہیں کہ یہ مرس میسالہ نہیں ہے وہ ایک بات ہے میں خود ایک سپائس لور ہوں لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی آل ہے ایمان تو یہ کھانے بہت ہی لائٹ ہے اور بہت ہی سمودھ سلکس ہیں ساتھ میں ہمارے پاس آگیا سیرین شوارما زبردست فیلنگ بہت اچھی ہے اس کی جو پکل کا ٹیسٹ ہے اس میں جو لائم کا میٹ ہے اس کی جو جو جوسنے سے اور جو پکل کا ایک فیوجن بنتا ہے اس کے ساتھ وہ بہت ہی مزا گروہ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہاں کے جو سینڈوچز تھے کافی لوڈت تھے بسیکلی یہ ڈبل لیئر سینڈوچ ہے اس کے اندر چکن کی میری نیشن نظر تو نہیں آرہی مجھے ہاں ہے بلکل ہے ساتھ میں گئے کہ تینکی ٹیمیٹوز بھی ہیں اور کیبیج بھی ہیں تو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کافی لوڈت ہے مزیدار ساتھ میں ہمارے پاس سلائیڈر آگیا میری برگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ چندے چیزیں ہیں جو سٹارٹر میں آپ کو پاکستانی ملیں گی بٹ موسیلی جتنا بھی منیو ہے وہ سیرین ہے اچھے اس میں جس کی سوس ہے نا اس کو کافی یونیک کر رہی ہے کیونکہ اس کی سوس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی سور اور تھوڑا سا سویٹ ٹائپ کا ہے تو اس پوائنٹ آو ویو سے یہ جو سلائیڈر ہے یہ مزیدار ہے باقی آپ کے اپنے ٹیسٹ بیٹس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ آئے ساتھ میں ہمارے پاس ونگز آگئے بسیری ڈیپ فرائے ونگز ہیں بہت ہی لائٹ سے ہیں کوئی اتنے آور سپائسیز نہیں ہے اس میں بہت ہی مجھے رکھتا ہے کہ جس سوڑ کا یوز کیا ہو ہے جو ایکچول ٹیسٹ آ رہا ہے وہ کچھ چیز کا ہے واو اچھا کافی لوگ کہیں کہ بھائی نمک کا کونسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو تم نے بھی کہا واو میں بتاتا ہوں میں نے وہ وہاں پہ رکو سیلیڈ ساتھ میں فتوش لیا تھا اس کے ساتھ اس کے اوپر ایک انار کی چٹنی تھی بسیل کہ اس کو پتا نہیں کون سی سوڑ کیا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے وہ اتنی بھی مزیدار تھی دیکھنے میں وہ کاری سی سوڑی 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 لگے گی لیکن جب وہ بھائی نے اس کے پر ڈالی ہے ابھی جو اس کا ٹیسٹ آیا ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی نمک پکڑی سی تھی اس کا ٹیکسٹر تھا وہ وہ ونگز کے ساتھ لگیئی تھی اور اس کے ساتھ جو میں نے ونس ٹیسٹ کیا بہت مزیدار ہے اب میں نے کلیئر کر دیا کہ کیوں میں کہہ رہا تھا تو اب بار یہ سیلیڈز کی اور میں آپ دوکسر میں کہتا ہوں کہ خانوں کے ساتھ آپ کو سیلیڈز کو بھی لازمی ایڈ آن کرنا چاہیے تو یہ میرے پاس آگیا فتوش اور کوکو سیلیڈ مکس اب ہم کرتے ہیں سی ٹیسٹ زبردست ایڈ آن کرنا چاہیے ایڈ آن کرنا چاہیے ایڈ آن کرنا چاہیے جوشی کسیم کا سیلیڈ ہے ایمان سے سیمبل سیلیڈ لیکن میں نے اپنی لائف میں یہ پہلے سیلیڈ ٹیسٹ کیا جو اتنا مزیدار ہے اور صرف اور صرف یہ مزیدار اس ونیا سے جو ان کی سوسیز ہیں وہ اس پورے سیلیڈ کو کافی یونیک کر رہی ہیں مجھے میں ابھی بھی اس کو ایکسپینینس کر رہا ہوں ساپ نے ایک اور بڑی سپیشل سی چیز تھی بیسیکلی ہے تو برید اس کے اوپر نے کسی چیز کی مارینیشن کی میں اس کو گیس تو نہیں کر پا رہا لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کو اس کا پتہ ہی کیا مجھے دارا کومیٹس میں بتائیں تو میں اسے کرتا ہوں ٹیسٹ بڑا یونیک ہے اس کے اوپر کچھ انہوں نے پیسٹ آن کیا ہوئے لیکن یہ چیز کافی ڈیفرینٹ ہے ہم چلتے ہیں اپنے مین کورس کی طرف تو سب سے پہلے ہو جائے سوپ آتا تو یہ سرٹر میں ہے لیکن میں اس کو شروع میں ٹیسٹ نہیں گیا تو ابھی کر رہا ہوں کافی تک سوپ ہے یہ بیسیکلی لینٹن سوپ ہے دالوں کا سوپ اور یہاں کے شیف بتا رہے تھے کہ بیسیکلی یہ دال ماش کا سوپ ہے تو ٹیسٹ کرتے ہیں اسے زرہ ارے واہ ہو بہت آلا یار ایمان سے میرا سوپ بلکل نہ تھنڈا ہو چکا ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے جو فلیورد ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے آپ یہ کہلیں اس طرح کریم آف مشرووم آپ نے سوپ ٹرائے کیا ہے کائنڈ آف اس کی یہ کوپی بولویاں یا جیسے اس کا ٹیسٹ ہے سیم وہی ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے زبردست سو جب ہم بہن چکے اپنے مین کورس میں تو سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس چکن کو اس کا نام آماد بھائی نے بتایا تھا لیکن میں پھر بھول گیا ہوں تو اس کو دیکھتے ہیں لیکن یہ بہت ہی سپیشل لگ رہا ہے پروپلی اس میں چیز ہے بلیک کولیوز ہیں ٹیمیٹوز ہیں پورا جس کا کمبینیشن چیز کے ساتھ بنا ہو ہے وہ بہت ہی کلاسی ہے اچھا ہونیسلی اس کا ریویو دونہ تو اس میں جو انیان کی کونٹیٹی ہے وہ آلماست 70-80% ہے بیسیکلی جو میجر فلیورس کے اندر آرہا ہے وہ سارا انیانس کے لیکن یہ چیز کافی یونیک اور مزیدار ہے بات وہی ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ کھانے بہت ہی لائٹ ہیں کوئی اتنے سپائسی نہیں ہیں بہت ہی سمودھ سڑھیک سے کھانے ہیں لیکن ایک اپنا ڈیسٹ ہے سو جی ساتھ میں چکن مندیک امیزنگ ساتھ میں سیڈین رائس اس کے اوپر ہم نے کشمش ڈالی ہوئی ہیں کیلوز ہیں اور جو چاوڑ ہیں وہ کافی زبردست لگ رہے ہیں ہممم تو ساتھ میں ڈاود باشا اس کو ہم کرتے ہیں ڈیسٹ اس میں یہ ہے کہ متن کی کیوز ہیں باقی اس میں جتنے بھی فریش قسم کی ویجیٹیبلز ہیں ایکار جنہوں نے لیڈی فنگر اور باقی ساری مکس ویجیٹیبلز کا فیوین بنایا ہوئے ہیں تو ہم کرتے ہیں ڈیسٹ ڈیسٹ ہو 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 بہت آلہ بہت زبردست جو متن کی ٹینڈر اور جو اس کا جوسی ایک ایلیمنٹ تھا وہ بہت آٹ کلاس تھا تو اب ہم تیسٹ کر لیتے ہیں ان کا سیرین پاسٹا یہ ہمارے پاس آگیا سیرین پاسٹا ایٹ سوٹسو ٹو گوڈ ساتھ میں ہمارے پاس ایک اور بڑی یونیت سی چیز ہے اس کا نام ہے پتہ تاہرہ بیسیکلی ہے یہ آلو دیکھتے بھی اس کا ٹیسٹ ہے ایسا مزیدار بہت ہی سیمپل سے آلو ہیں لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ سالٹی سا ہے ساتھ میں جو وینیگر کا ایک فیو ہے نام اس کی خٹاس اور اس کا جو پروپر فلیور ہے وہ فول نہیں مزا کروائے ساتھ میں ہمارے پاس آگیا بیف چپلی کواب ہمم ٹو گوڈ تو یہ ہمارا ہو گیا مین کورس اور ساتھ میں میرے پاس تھے لیم کباب اور اس کے ساتھ ان کی گارلک سوس تھی اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ تھوڑے سے ڈرائے ہو چکے ہیں لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہے نا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر نا وہ لیم کی بیسید لے اگر میں پاکستانی زمان میں بات کروں چکی ہوتی ہے نا چکی یا لیم کا جو فیٹ ہوتا ہے اس کا ایک پروپر جو فلیور آ رہا ہے اس ساتھ میں جو میٹ اس کا وہ مزا کر رہا ہے بہت سمودھ سلیک سے کوئی سپائسی نہیں ہے اور ساتھ میں میرے پاس آگی شیش تاوک یہ بھی میری تھوڑی سی درائے ہو چکی ہے تو یہ میرا ہو گیا مین کورس اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیزرٹ سیکشن کی طلب تو ڈیزرٹ سیکشن میں بھی کافی اچھی ورائٹی ہے اس میں بس بوس ہے حریسہ ہے حریسہ پاکستانی نہیں ان کے اپنی ایک ڈیزرٹ ہے اس کو یہ حریسہ کہتے ہیں ساتھ میں میں مکس فروٹ چارٹ بھی لے رہا تھا بیسیکلی کریم چارٹ آپ اس کو گئے سکتے ہیں فروٹ چارٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ساتھ میں چوکلیٹ ہے اور ساتھ میں لوٹس موس ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو دو جو ویلکم ڈرنکس ہیں اس میں آپ کی چوئس ہے کہ آپ اس میں سے ایک لے سکتے ہیں ساتھ میں کی جو آئیس پیچ ٹی ہے یہ بہت ہی آٹ کلاس ہے تو پیچ آئیس ٹی ہائیلی رکمنڈ ہے وہ جب آپ پییں گے تو آپ کو لگے گا جس طرح میں رائتہ پی رہا ہوں بیسیکلی اس کا جو ٹیسٹ ہے کیونکہ ہم سیدھی سی بات ہیں ان کھانوں سے اتنے ڈیوز ٹو نہیں ہیں نہ ہمارے ٹیسٹ بٹس ان کھانوں کے ساتھ اتنے ڈیویلپ ہوئے ہیں یہ چیز ہے کہ آپ کو کھانے تھوڑے سے ڈیفرنٹ بھی لگیں گے اور کیا کہتے ہیں کہ جو میری آوڈینس ایسی ہیں جو کہتے کہ مٹن شٹن ہو وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے جو سیدھی سی بات ہے یہ صرف آئی ٹی کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ڈیڈکیٹ ہے جو کہ ڈھوٹنا ہے سیدھی آتھینٹک کوزین تو میرے کیمری کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے کہ آپ کو ڈیزرٹ بھی ملے گا مین کورس بھی سیکشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرا اوڈرال ایکسپیرینس ماشاءاللہ سے میں ہو چکا ہوں فری سائیٹی کو ایکسپلور کر کے میرا ایکسپیرینس بہت ہی آؤٹ کلاس تھا فرس ٹائم گیا گیتے ہیں کہ لہور میں آپ کو ایک ایسا ریسٹرانٹ مل رہا ہے اس ریسٹرانٹ کو ابنال شام کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے باقی اگر میں ریٹس کی بات کروں تو جو ریٹس ہیں وہ 18.99 پر پلس ٹیکس ہے کیش پہ اگر آپ پے کریں گے تو 16% ٹیکس آپ سے چارج کیا جائے گا اور اگر آپ کارڈ کے اوپر بل پے کریں گے تو آپ سے 5% ٹیکس چارج کیا جائے گا باقی اس جو بچے ہیں وہ 5 سال سے نیچے ٹوٹلی فی آف کوسٹ ہیں پانچ سے جو 9 سال کے بچے ہیں ٹوٹلی فول چارجز ہیں اور یہ جو ہائی ٹیس صرف آپ کو ویکنڈ پر ملے گی فرائیڈ سنڈے اور سیچرڈے باقی اس کی دو سلو ٹائمینگ ایک ساڑھے تین سے پانچ ہے اور ساڑھے پانچ سے آن ورڈ ساتھ تک ہے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں کہ آپ یہاں پہ ایک دفعہ لازمی وزٹ کریں کیونکہ بہت ہی سپیشل پلیس ہے ان کا ایمبینس ان کا انٹیریئر ایکسٹیئر بہت آؤٹ کلاس ہے اگر آپ ایک فوٹو انتھوسیز ہیں آپ کو فوٹوگرافی کرنا بہت پسند ہے تو ایک مسٹ وزٹ پلیس ہے کیونکہ آپ پہ آپ کی فوٹوگراف بہت ہی نیک لیول کی آنے والی ہیں once again یہاں کا architecture انٹیریئر یہاں کی جو کلر کمبینیشن ہیں جو پورا تھیم ہیں وہ بہت ہی عالی ڈیزائن کی ہوئے انہوں نے بینگا گرافیل ڈیزائن سٹوڈنٹ میں میں ان چیزوں کو کافی ایکسپلور کر رہا تھا اور مجھے تو یہ ریسٹرونٹ بہت آلہ لگا ہے کھانے ہمارے ٹیسٹ بٹ سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ضرور ہیں لیکن بھائی یہ ایک برثت پلیس ہے باقی ریسٹرونٹ کی مینجمنٹ فون نمبر ہیں آپ کی سکرین کے سامنے آپ ان کو یہاں پہ فون کول کر سکتے ہیں آنے سے پہلے اس کی جو لوکیشن وہ دسکرپشن کے اندر موجود ہے اگر آپ ایم آلم پہ آتے ہیں آپ کو لائم لائٹ نظر آتے ہیں اس کی گلی میں بلکل آپ لازکی اوپر آتے ہیں سپائس بزار کرس کر کے تو ساتھ میں ابنال شام لکیٹڈ ہے ابھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بھائی منت بہت زیادہ اور یہ صرف ایک منٹ ٹرائے گا میرا کیمرہ ڈاؤن ہونے میں ابھی دیں مجھے ازادہ مجھے ازادہ